حاضرین امحفیل سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام مومنین کے خدمت میں اس جشن غدیر و مبائلہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ ازرات ایک بلند ترین سلوات رشاد فرمادے بر محمد و آل محمد شار مصروں سے اپنی گفتو کے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں ملہاں فرمائے کہ زمانے میں ابو طالب ہے والد کل لئیمہ کے جو کافر ہے ابو طالب کی مدحد کر نہیں سکتا تیسرا اور چوتھا مصرہ بالخصوص ملہاں فرمائیے یہاں سے آخری سفت کی توجہ کا طالب وہ ملہاں فرمائے کہ زمانے میں ابو طالب ہے والد کل لئیمہ کے جو کافر ہے ابو طالب کی مدہت کر نہیں سکتا تو ابو طالب نے پالا اس لیے گھر میں محمد کو کوئی کافر پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا ابو طالب نے پالا اس لیے گھر میں محمد کو ابو طالب نے پالا اس لیے گھر میں محمد کو کہ زمانے میں ابو طالب ہے والد قلعیمہ کے جو کافر ہے ابو طالب کی مدہت کر نہیں سکتا ابو طالب نے پالا اس لیے گھر میں محمد کو کوئی کافر پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا اچار مصر مولا کائنات کے حوالے سے کہ ہم بتائیں گے سنائے عالم کیا مل گیا متوجہ رہیے گا کہ ہم بتائیں گے سنائے عالم کیا مل گیا ہر عبادت کا مزا مدھت میں اکجا مل گیا اللہ اکبر کہ ہم بتائیں گے سنائے عالم کیا مل گیا ہر عبادت کا مزا مدھت میں اکجا مل گیا تو لا فتا الا علی لا صیف الا ذوالفقار ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا لا فتا الا علی لا صیف الا ذوالفقار ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا کہ کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں دو مثلے اور چند اشار ملعظہ فرمائیں کہ کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں اب باد نبی کرتے ہو انکار کی باتیں توجہ چاہتا ہوں کہ کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں اب باد نبی کرتے ہو انکار کی باتیں اغیار کی باتیں تو ہیں بیکار کی باتیں تھوڑا تو میرے ساتھ جڑ جائیں کہ اغیار کی باتیں تو ہیں بیکار کی باتیں کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں اب باد نبی کرتے ہو انکار کی باتیں اغیار کی باتیں تو ہیں بیکار کی باتیں ہاں ہم سے کرو حیدر اے کرار کی باتیں تو ثرہ اٹھے دشمن خط شمشیر کو پڑھ کر شیر ملعیلہ فرمائے کہ ثرہ اٹھے دشمن خط شمشیر کو پڑھ کر میدان میں چھپ ہو گئی تلوار کی باتیں میدان میں چھپ ہو گئی تلوار کی باتیں کہ بچے بھی اٹھاتے ہیں عقیدت سے علم کو مجلد میں جو سنتے ہیں علمدار کی باتیں بچے بھی اٹھاتے ہیں عقیدت سے علم کو مجلس میں جو سنتے ہیں علمدار کی باتیں مولا سجاد کے چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں شیر ملاحظہ فرمائے کہ بچے بھی اٹھاتے ہیں عقیدت سے علم کو مجلس میں جو سنتے ہیں علمدار کی باتیں کہ مومن کو شفاؤں پر شفا دیتی رہیں گی بچے بھی اٹھاتے ہیں عقیدت سے علم کو مجلس میں جو سنتے ہیں علمدار کی باتیں کہ مومن کو شفاؤں پر شفا دیتی رہیں گی نکلیں گی جہاں عابد بیمار کی باتیں مومن کو شفاؤں پر شفا دیتی رہیں گی نکلیں گی جہاں عابد بیمار کی باتیں کہ کعبے کی فضیلت کا نشان لاکھ چھپاؤ پیشے والے حضرات توجہ کرنے تھوڑی سی کہ کعبے کی فضیلت کا نشان لاکھ چھپاؤ حج آتے ہی کھل جائیں گی دیوار کی باتیں اللہ اکبر شیر نہیں پہنچا شاید کہ کعبے کی فضیلت کا نشان لاکھ چھپاؤ حج آتے ہی کھل جائیں گی دیوار کی باتیں شیرہ وزرات کی عادلانہ سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ بچے بھی اٹھاتے ہیں عقیدت سے علم کو مجلس میں جو سنتے ہیں علمدار کی باتیں مومن کو شفاؤں پشفا دیتی رہیں گی نکلیں گی جہاں عابد بیمار کی باتیں کعبے کی فضیلت کا نشاء لاکھ شپاؤ حج آتے ہی کھل جائیں گی دیوار کی باتیں ارے کیوں ہم کو روادار بنانے پتلے ہو کیوں ہم کو روادار بنانے پتلے ہو کیا بھول گئے حضرت مختار کی باتیں کیوں ہم کو روادار بنانے پتلے ہو کیا بھول گئے حضرت مختار کی باتیں کہ غدیر خم سجر روٹھے تو کیا کیا جائے چار مصر ملہدہ فرمائے کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ تازیہ دیکھنے سے جن کا نکاح ٹوڑ جایا کرتا ہے چار مصر ان کے لئے ملہدہ فرمائے لیں پیچھے علیہ حضرات بھی کہ غدیر خم سجر روٹھے تو کیا کیا جائے عرم نصیب سے چھوٹے تو کیا کیا جائے متوجہ رہیے گا کہ غدیر خم سجر روٹھے تو کیا کیا جائے غدیر خم سجر روٹھے تو کیا کیا جائے عرم نصیب سے چھوٹے تو کیا کیا جائے رہے گی تازیہ داری تو حشر تک قائم نکاح آپ پہ ٹوٹے تو کیا کیا جائے رہے گی تازیہ داری تو حشر تک قائم نکاح آپ کا ٹوٹے تو کیا کیا جائے کہ اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے سب صحیفوں سے یہ قرآن بہت اچھا ہے اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے سب صحیفوں سے یہ قرآن بہت اچھا ہے کہ تازیہ مشکو علم خاک شفا عشقی اضا اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے سب صحیفوں سے یہ قرآن بہت اچھا ہے کہ تازیہ مشکو علم خاک شفا عشقی اضا میری پکچش کا یہ سامان بہت اچھا ہے تازیہ مشکو علم خاک شفا عشقی اضا تازیہ مشکو علم خاک شفا عشقی اضا میری پکچش کا یہ سامان بہت اچھا ہے کہ آج ہاتھوں پہ اٹھائیں ہیں علی کو مرسل رہل اچھی ہے یہ قرآن بہت اچھا ہے تازیہ مشک و علم خاکشفہ اشکی اضا میری بخشش کا یہ سامان بہت اچھا ہے آج ہاتھوں پہ اٹھائیں ہیں علی کو مرسل رہل اچھی ہے یہ قرآن بہت اچھا ہے کہ وہ جہاں محفل و مجلس کے لیے فرش بچھے تازیہ مشک و علم خاکشفہ اشکی اضا میری بخشش کا یہ سامان بہت اچھا ہے کہ وہ جہاں محفل و مجلس کے لیے فرش بچھے کوئی آنگن ہو کی دالان بہت اچھا ہے کوئی آنگن ہو کی دالان ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد و عالم امتر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و عالم امتر ایک اور باواد بلند آرہی صلوات اس میں تبلیغ کا فرمان بہت اچھا ہے سب صحیف ہوتی ہے قرآن بہت اچھا ہے کہ تازیہ مشک و علم خاکش کا اشکی اضا میری بخشش کا یہ سامان بہت اچھا ہے وہ جہاں محفل و مجلس کے لیے فرش بچھے کوئی آنگن ہو کی دالان بہت اچھا ہے شیر ملعہدہ فرمائے بطور خاص کوئی آنگن ہو کی دالان بہت اچھا ہے آج ہاتھوں پہ اٹھائیں ہیں علی کو مرسل رہل اچھی ہے یہ قرآن بہت اچھا ہے ارے خم میں موجود تھا بخن بھی کہا پھر مکرا اللہ اکبر خم میں موجود تھا خم میں موجود تھا بخن بھی کہا پھر مکرا ایسے عالم سے تو نادان بہت اچھا ہے خم میں موجود تھا بخن بھی کہا پھر مکرا ایسے عالم سے تو نادان بہت اچھا ہے کہ کوثر اسی جزاک اللہ کوثر اسی بشر کہے جنت اسی کی ہے ملعہدہ فرمائیں دیکھیں گے بھائی کہ کوثر اسی بشر کہے جنت اسی کی ہے وہ جس کے دل میں واقعی الفت علی کی ہے کوثر اسی بشر کا ہے جنت اسی کی ہے وہ جس کے دل میں واقعی الفت علی کی ہے یہ اور بات عمر ابھی کم سنی کی ہے حسن مطلع دیکھیں یہ اور بات عمر ابھی کم سنی کی ہے اصغر کے بچپنے میں جوانی علی کی ہے اصغر کے بچپنے میں شہر ملعبہ فرمائیں اصغر کے بچپنے میں جوانی علی کی ہے ارے تم لوگ کیا دباؤگے آواز یا حسین تم میں صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی ہے تم لوگ کیا دباؤگے آواز یا حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہے ہائے دری تم لوگ کیا دباؤگے آواز یا حسین تم اس صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی ہے کہ مدھے علی سے کوفے کا منظر بدل گیا مدھے علی سکوفے کا منظر بدل گیا دیکھو فرازدار میں ممبر بدل گیا توجہ کریں کہ مدھے علی سکوفے کا منظر بدل گیا دیکھو فرازدار میں ممبر بدل گیا کہ تاریخ نے بھی موم سے اس کی مثال دی گاڑا علم علی نے تو پتھر بدل گیا شیر ملائنہ فرمائے مدھے علی سکوفے کا منظر بدل گیا دیکھو فرازدار میں ممبر بدل گیا مدھے علی سے کوفے کا منظر بدل گیا دیکھو فراد دار میں ممبر بدل گیا تاریخ نے بھی موم سے اس کی مثال دی گاڑا علم علی نے تو پتھر بدل گیا دشمن کی نسل میں کسی مومن کو دیکھ کر فوراں کرم میں حملہ حیدر بدل گیا دشمن کی نسل میں کسی مومن کو دیکھ کر فوراں کرم میں حملہ حیدر بدل گیا کہ چادر میں آکے کتنی توانائیاں ملیں شیر دیکھیں کہ چادر میں آکے کتنی توانائیاں ملیں داروش شفا میں ظوفے پیمبر بدل گیا دشمن کی نسل میں کسی مومن کو دیکھ کر فوراں کرم میں حملہ حیدر بدل گیا شادر میں آکے کتنی توانائیاں ملیں دار الشفاہ میں زوف پیمبر بدل گیا ارے توفان اب نہیں ہے سفینے کے آس پاس نامِ علی سنا تو سمندر بدل گیا توفان اب نہیں ہے سفینے کے آس پاس نامِ علی سنا تو سمندر بدل گیا کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ملائدہ فرما لیجی کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ساپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے تیسرا اور چوتھا مصرہ نوجوانوں کی خضورتی توجہ کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے دوستی ملائدہ فرمایے کہ نوجوانوں بھی خضورت توجہ کا طالب ہوں کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ساپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ساپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے ارے ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ان کو ریکل میں پلانے کی ضرورت کیا ہے نعرہ ہے حیدرین دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ساپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ان کو محفل میں بلانے کی ضرورت کیا ہے کہ شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن پہلے تاریخ تھا اب ہو گیا منظر روشن میری تم متوجہ ہے حضرات کہ شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن پہلے تاریخ تھا اب ہو گیا منظر روشن تو جیسے ہی مس ہوا شبیر کے گہوارے سے یک بیق ہو گیا فطرس کا مقدر روشن تو چودہ معصوموں کی علفت ہے ہمارے دل میں نوجوانوں شیر کو لحظہ فرمائیں کہ چودہ معصوموں کی علفت ہے ہمارے دل میں رات دن رہتا ہے ایمان برابر روشن کہ مسجدوں مسجدوں روشن ہیں عبادت کے چراغ ان کو رکھے ہے ازانِ علی اکبر روشن تو شام کا قصر اندھیروں میں ہڈی مسجدوں مسجدوں روشن ہیں عبادت کے چراغ ان کو رکھے ہے عبادت کے چراغ اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا شیر ملائدہ فرمائیں یہ شیر کو سنانے کے لیے تمہیدن اتنے شیر میں نے سنا دیئے ملائدہ فرمائیں کہ شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن شیر کے ماتم کے نشان خاک شفا عشق علی اللہ اکبر شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن تو شیر کے ماتم کے نشان خاک شفا عشق علی جانے کیا کیا ہے میری قبر کے اندر روشن شیر کے ماتم کے نشان خاک شفا عشق علی شیر کے ماتم کے نشان خاک شفا عشق علی جانے کیا کیا ہے میری قبر کے اندر روشن کہ خدا کی راہ میں کچھ مرد و ذن چلے گھر سے ملائدہ فرمائیں کہ خدا کی راہ میں کچھ مرد و ذن چلے گھر سے مباحلے کے لیے پنجتن چلے گھر سے خدا کی راہ میں کچھ مرد و زن چلے گھر سے مباحلے کے لیے پنجتن چلے گھر سے کہ تمام جھوٹوں پا میدان میں لان کرنے کو خدا کی راہ میں کچھ مرد و زن چلے گھر سے مباحلے کے لیے پنجتن چلے گھر سے تمام جھوٹوں پا میدان میں لان کرنے کو چلے تو پانچ ہی صادق سخن چلے گھر سے تمام جھوٹوں پا میدان میں لان کرنے کو چلے تو پانچ ہی صادق سخن چلے گھر سے کہ رسول آگے علی پیچھے بیچ میں زہرا شیر ملعقہ فرمائیں کہ رسول آگے علی پیچھے بیچ میں زہرا سباس مان لیے انجمن چلے گھر سے رسول آگے علی پیچھے بیچ میں زہرا سباس مان لیے انجمن چلے گھر سے کہ ہور یہ بولا شاہ کا خیمہ ہمیں اچھا لگا مطلعہ نہ ذکر رہا ہوں کہ ہوریے بولا شاہ کا خیمہ ہمیں اچھا لگا ظلمتوں سے نور میں آنا ہمیں اچھا لگا تھوڑا فرق میرے ساتھ شامل ہو جائے جوڑ دیا انشاءاللہ بہت لطفائے گا کہ ہوریے بولا شاہ کا خیمہ ہمیں اچھا لگا ظلمتوں سے نور میں آنا ہمیں اچھا لگا کہ محفلوں میں ذکر مولا کا ہمیں اچھا لگا محفلوں میں ذکر مولا کا ہمیں اچھا لگا جو رسالت کو لگا اچھا ہمیں اچھا لگا جو رسالت کو لگا اچھا ہمیں اچھا لگا کہ لکڑیوں کی سجدگاہوں پر کیے سجدے مگر شیر ملہدہ فرمائے بطور خاص کہ لکڑیوں کی سجدگاہوں پر کیے سجدے مگر ارے لکڑیوں کی سجدگاہوں پر کیے سجدے مگر کربلا کی خاک پر سجدہ ہمیں اچھا لگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کربلا کی خاک پر سجدہ ہمیں اچھا لگا تو اپنا اپنا ہے یہ شیوہ اپنی اپنی ہے پسند آج کو ملنا مگر مولا ہمیں اچھا لگا نعرہ ہائے گری لکڑیوں کی سجدہ گاہوں پر کیے سجدے مگر کربلا کی خاک پر سجدہ ہمیں اچھا لگا ہاں وہاں تیرا رجب کو آئیتہ پہلا امام ہاں وہاں تیرا رجب کو آئیتہ پہلا امام سنیے قبلہ اس لیے کعبہ ہمیں اچھا لگا سنیے قبلہ اس لیے کعبہ ہمیں اچھا لگا اپنا اپنا ہے یہ شیوہ اپنی اپنی ہے پسند آپ کو ملنا مگر مولا ہمیں اچھا لگا کہ دیکھ کر اس قوم کو مرسل کہیں گے حشر میں شیر ملیدہ فرمائیے گا کہ دیکھ کر اس قوم کو مرسل کہیں گے حشر میں سارے فرقوں میں یہی فرقہ ہمیں اچھا لگا دیکھ کر اس قوم کو مرسل کہیں گے حشر میں سارے فرقوں میں یہی فرقہ ہمیں اچھا لگا کہ مجلسوں میں مالکانِ خلد نے آ کر کہا شیر ملعظہ فرمائیے گا کہ دیکھ کر اس قوم کو مرسل کہیں گے حشر میں سارے فرقوں میں یہی فرقہ ہمیں اچھا لگا ارے مجلسوں میں مالکانِ خلد نے آ کر کہا جنتوں سے بھی ادا خانہ ہمیں اچھا لگا مجلسوں میں مالکان خلد نے آ کر کہا جنتوں سے بھی ادا خانہ ہمیں اچھا لگا کہ کھائیں گے ہم جس کے صدقے میں غزائیں خلد کی شیر ملیادہ فرمائے بطور خاص کہ کھائیں گے ہم جس کے صدقے میں غزائیں خلد کی مجلسوں میں مالکان خلد نے آ کر کہا جنتوں سے بھی ادا خانہ ہمیں اچھا لگا کہ کھائیں گے ہم جس کے صدقے میں غزائیں خلد کی مجلس شبیر کا حصہ ہمیں اچھا لگا کھائیں گے ہم جس کے صدقے میں غزائیں خلد کی مجلس شبیر کا بطور ملیادہ فرمائے مجلس شبیر کا حصہ ہمیں اچھا لگا کہ ہے یہ فدوی کی دعا جو بھی سنے وہ کہہ اٹھے ہے یہ فدوی کی دعا جو بھی سنے وہ کہہ اٹھے فیض کا یہ منقبت پڑھنا ہمیں اچھا لگا فیض کا یہ منقبت پڑھنا ہمیں اچھا لگا کہ آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا ایک آئے کا پترات باواد بلند سلوات پردے ملجل کرو ایک مطلع اور اندشار ملائدہ فرمائیں یہاں سے مطلب بن قصود ملائدہ فرمائیں کہ آندھیاں ہاری ملائدہ فرمائیے گا ایلن کا مجمع ہے اس وجہ سے اس مطلع کا اندخاب کیا ہے بطور خاص کہ آندھیاں ہاری شراغِ کربلا باقی رہا آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا اوہ تخت شاہی مٹ گیا فرشی اضا باقی رہا آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا تخت شاہی مٹ گیا فرشی اضا باقی رہا کہ روح بھی دریا کی کھچ کر آگئی پانی کے ساتھ ارے مشک میں سب آگیا دریا میں کیا باقی رہا اللہ اکبر یا علی آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا تخت شاہی مٹ گیا فرشی اضا باقی رہا روح بھی دریا کی کھچ کر آگئی پانی کے ساتھ مشک میں سب آگیا دریا میں کیا باقی رہا کہ زندگی سے موت تک اس فاصلے کے بیچ میں ہر خزانہ لٹ گیا آشکِ اضا باقی رہا زندگی سے موت تک اس فاصلے کے بیچ میں ہر خزانہ لٹ گیا آشکِ اضا باقی رہا کہ جان کے بارے میں چل کر پوچھئے رضوان سے ملائدہ فرمائیں کہ جان کے بارے میں چل کر پوچھئے رضوان سے کون سا رنگ مور گیا اور کون سا باقی رہا اہل ان کے درمیان شیرف ہو دیا کہ آندھیاں ہاری چراغِ کربلا باقی رہا تخت شاہی مٹ گیا فرشی ازا باقی رہا روح بھی دریاں کی کھچ کر آگئی پانی کے ساتھ مشک میں سب آگیا دریاں میں کیا باقی رہا کہ جان کے بارے میں چل کر پوچھئے رضوان سے کون سا رنگ مور گیا اور کون سا باقی رہا کہ جنتی بھلکا کے بھی مو کا مدہ بدلا نہیں اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا کہ میرا امام سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے میرا امام سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے نظروں سے دور بھی ہے قریب صدا بھی ہے میرا امام سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے نظروں سے دور بھی ہے قریب صدا بھی ہے کہ قرآن بھی ہے گھر میں حدیث کسا بھی ہے اس نے مطلب طور خاص کہ میرا امام سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے نظروں سے دور بھی ہے قریب صدا بھی ہے کہ قرآن بھی ہے گھر میں حدیث کسا بھی ہے یا یوں کہوں کتاب بھی ہے ترجمہ بھی ہے قرآن بھی ہے گھر میں حدیث کسا بھی ہے یا یوں کہوں کتاب بھی ہے ترجمہ بھی ہے کہ مدھے رضا کی شمعیں کسی سے نہ بجھ سکیں مدھے رضا کی شمعیں کسی سے نہ بجھ سکیں موسم بھی یہ خلاف مخالف ہوا بھی ہے موسم بھی یہ خلاف مخالف ہوا بھی ہے کہ ساقی میرے مجھے میں الفت پلائے جا ساقی میرے مجھے میں الفت پلائے جا ارے تو خود جانتا ہے کبھی جی بھرا بھی ہے ساقی میرے مجھے میں علفت پلائے جا تو خوب جانتا ہے کبھی جی بھرا بھی ہے کہ اسلام کی سرحد میں بے دین نہیں آتے آخری چار مصر ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام کی سرحد میں بے دین نہیں آتے اصحاب پیمبر میں وہ دین نہیں آتے اسلام کی سرحد میں بے دین نہیں آتے اصحاب پیمبر میں وہ دین نہیں آتے کہ بن جائے غنی کوئی لیکن یہ حقیقت ہے کنچوس کی ٹیوری پر مسکین نہیں آتے ہیں